جی اسلام علیکم اپنا چینل پی کے پر کوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو عادی قیمت پر ٹریکٹر ملیں گے جی ہاں آپ نے بالکل درست سنا ہے مکمل آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں اس قرآن پاکستان میں جو بھی کمپنی ہیں لوکل کمپنی ہیں کام کر رہی ہیں مکمل آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو بھی کمپنی ہیں غازی ہوگی ملت ہوگی یونیورسل ہوگی ایٹی ایس ہوگی بل پاور ہوگی تمام کمپنیوں کی آپ کو ریٹ وغیرہ آپ کے سامنے رکھیں گ آپ کو ڈیٹیل دیں گے کیا اپ ڈیٹ ہے کس ریٹ پر آپ کو ٹریکٹر وغیرہ ملیں گے اس کے علاوہ ملت ٹریکٹر کی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کیا صورتحال وغیرہ ملت فیٹری کی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کتنی دیر بار ڈیلیوری مل رہی ہے آج کونسی ڈیٹ کی ڈیلیوری وغیرہ مل رہی ہے مکمل دوستو آپ کو ڈیٹیل وغیرہ دیتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ان سے گزار شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ٹریکٹروں کے متعلقات قسم کی اپ ڈیٹ وغیرہ آسانی سے پہنچتی رہے دوستو چونکہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان میں جو بھی لوکل کمپنیاں کام کر رہی ہیں تقریبا تمام کمپنیاں نے اپنے نئی ریلز جاری کر دی ہیں ٹریکٹر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے آسا آسا ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں جو بھی کمپنی اضافہ کر رہی ہے فوری جو آپ کو اپ ڈ اضافہ کر دیا ہے ایڈی ایس ٹریکٹر قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے یونیورسل ٹریکٹر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ بچتا کون ہے جی بل وابر ہے یا اس کے علاوہ گازی ہے دو آپ زمینداروں کے پاس ٹھیک ہے اور میں آپ کو اگر میرا مشورہ مانے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ بل پاور کی طرف جائیں گازی کا آپ کو بتا ہے پہلے ہمارے زمیندار اتنا پساند نہیں کرتے ملت کے جو شکین ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں ملت کے شکینوں کے ل یہ جو مطلب دو سو ساٹھ ملت کا آپ کو نیا ریٹ ہو چکا دو سو ساٹھ کا چھبیس لاکھ رپیہ چھبی لاکھ میں آپ کو دو سو ساٹھ مل رہا ہے پینسٹھ ہاس پاور ساٹھ ہاس پاور تقریبا وہ اس کے مقابلے میں اگر آپ بل پاور کا لیتے ہیں پانسو پچاسی انتی لاکھ کا مل رہا ہے ٹھیک ہے دو سو ساٹھ کی بجائے آپ بل پاور پانسو پچاسی لیں اور بعد میں یہ تقریبا تین لاکھ رپیہ کا ڈیفرنس ہے تین لاکھ رپیہ کا ڈیفرنس ہے تو آپ کو ساٹھ کی بجائے پچاسی ہاس پاور ٹرکٹر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ اگری پلاس یونی برسل پینسٹھ بھی دے سکتے ہیں اس کا اپشن زمینداروں کے پاس تھا پاکستان میں تقریبا سف سے سستہ یہ دے رہے تھے تقریبا اس کی سیل وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بھی اب جو ہے وارن نیارے ہو گئے ہیں انہوں نے بھی ریٹ بڑھ کر بڑھا دیا اضافہ کرتے ہیں ابھی آتے ہیں مین مدے کی طرف بات کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آدھے قیمت پر آپ کو ٹریکٹر جو ہے کیسے ملے بڑھ کے مقابلے میں یہ سپیشل کمپنی ہے بل پاور جنہوں کا ابھی بھی ریٹ جو ہے بہت کام ہے تقریبا ملیت کا جو تین سو پچاسی ہے اس کا چونتیس لاکھ پینسل ترزار پی ہے اس کا بوکنگ ریٹ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بل پاور پانسل پچاسی کا انہتی لاکھ دس رزار رپیا بوکنگ ریٹ ہے اپ میں میسی دو سو سو ساٹھ سپیشل ڈیشن لیتے ہیں اس کا چھبیس لاکھ رپیا بوکنگ ریٹ ہے اس کے مقابلے اگر آپ بل پا پانچ سو پچاسی لیتے ہیں تین لاکھ رپے کا ڈیفرنس ہے ساٹھ ایچ پی کی بجائے آپ پچاسی ہاس پاور لیں پچاسی ایچ بھی لیں اور کام بھی زیادہ کرے گا لبیڑا بھی کرے گا اسی طرح جو ہے بل پاور کے باقی بھی تمام مارڈل جو ہیں میسی کے مقابلے میں قدر قیمت ان کی کام ہے فیلحال تو آفرز لازمی فیدہ اٹھائیں اس کے مقابلے میں آپ کو بہتا لوکل کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا بل پاور جو سپیشل کمپنی آئے کہ بعد کمپنی ہے جو میسی کا مقابلہ کر رہی ہے اور ریڈ بلکل ان کے بھی فیلحال کام ہے اور آدھی قیمت کی بات کلیں کمپنی نے یہ آفر دیا ہے کہ آپ ہم سے آدھی قیمت پر ریکٹر جو ہے بک کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ہاف پیمنٹ دینے ہیں ہاف پیمنٹ بعد میں آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو ڈیلیوری وغیرہ ملے گی ابھی موقع پر آپ ہاف پیمنٹ دیں آپ کی بکیں وغیرہ ہو جائے گی اس کی آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگ بل پاور کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ نے ہاف پیمنٹ دی ہوئی ہے بعد میں ڈارجی قیمتیں بار کہیں ہمیں بھی مزید پیمنٹ دینی پڑے گی اس قسم کا بھی کوئی چکر نہیں ہے جتنی آپ نے ہاف پیمنٹ دی ہے پڑھانے ریٹ پر آپ کو جس ریٹ پر آپ نے بکیں وغیرہ کروائی تھی اسی ریٹ پر آپ کو ڈیلیوری وغیرہ ملے گی تو پاکستان میں رہتے ہوئے اس سے بڑی افر میں سمجھتا ہوں کوئی کمپنی نہیں دے سکتی آدھی قیم پر ٹریکٹر کیسے ملنا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہتے ہیں کس کو اپنے ہاف پیمنٹ دینی ہے مکمل ڈیٹیل دے دیتے ہیں اس کے علاوہ بینک سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں سات پرسن مارک اپ کے اوپر وہ بھی بینک سارے بینک تقریباً سات پرسن مارک اپ کے اوپر دے رہے ہیں کسی بھی بینک آپ جا سکتے ہیں بل پاور کی ہاف پیمنٹ پر کیسے بکنگ ہوگی یہ جی وہاں ٹریکٹر ہوسہ جی سپیشل مطلب ڈیلر ہیں جی بل پاور ٹ شیال کورٹ کے ہاشی ہیں ان سے آپ جو ہے بل پاور ہاف پیمنٹ ان کو دیں آپ کو یہ ٹریکٹر بک کروا دیں گے اس کے علاوہ کامپنی میں اگر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پرانے قیمت پر آپ کو ڈیلیوری ملے گی باقی دوستو یہ بڑی اوفر ہے میرے زمینداروں کو اس سے لازمی فیدہ اٹھانا چاہیے میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بکیم اگرہ کروائیں ہاف پیمنٹ دے دیں ہاں پیمنٹ بعد میں دے دیں اس کے علاوہ دوستو لاہور مارکیٹ کی آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ شیئر کر دیں مارکیٹ میں صورتیں الکیا یہ آپ دے سکتے ہیں اٹریکٹر وغیرہ تو کھڑے ہیں لیکن زمیندار وغیرہ نظر نہیں آرے مارکیٹ میں مارکیٹ تقریباً کھالی ہے خریدو فروک تقریباً جو ہے ختم ہی ہو چکی ہے جیسے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اب یہ حالیا جو اضافہ ہوا ہے دوستو جس طرح پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے البتہ ڈالر آپ کو بتا کہاں پہنچ چکا ہے تیر کے قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے تو یہ ریٹس مجھے نہیں لگتا یہیں پر رکیں گے مزید بھی بار سکتے ہیں جو صورتیں الک بنی ہوئی ہے فیلال مارکیٹ میں تین سو بچاسی جو ہے چھتیس لاکھ رپے میں سیل ہو رہا ہے سرورس ٹیروں میں چھتیس تیس چالی تک اس کے علاوہ یہ یونیورسل جو اگری پلاس اس کے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اس کا نیا جو بوکن بوکنگ ریٹ آ چکا ہے انی لاکھ اسی ازار رپے اس میں پینسل رچ بھی بھی ہے اس کے علاوہ پچپن ہارس پاور بھی ہے اس میں یو پانسو تی تی اگری اس کا اٹھارہ لاکھ اسی ازار رپے اس کا نیا بوکنگ ریٹ آ چکا ہے تو تقریبا جو ہے یہ کہ زمیداروں کے پاس چوئیس تھی ہم خود اس کو پریفر کر رہے تھے لیکن کمپنی نے اس کی بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے فیلحال جو ہے زمیداروں کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ نو ستمبر سے پہلے پہلے بوک کرواتے ہیں تو آپ کو پرانے ریٹ پر یہ یونیورسل بھی مل سکتا ہے تو اس سے بھی آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں باقی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بول پاور کی طرف لازمی جائیں لازمی بوکیں وغیرہ کروا لیں اس کے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو جانا ہے بعد میں آپ نے پھشانا کہ ہاں البتہ ہم پہلے بوک کروا لیتے ہوتے تو ہمیں فیدہ ہو جانا تھا قیمتوں میں اضافہ تو ہونا ہی ہے یہ آپ کو پتہ دوسری کمپنیوں میں اضافہ کر دیا تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو فیلح جو ہے زمینداروں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہماری کمپنی کی طرف آئیں ان کو ایک دفعہ عظمائیں تو ہمارے زمینداروں کو لازمی جانا چاہیے بول پاور کی طرف اور لازمی کھڑی داری کرنی چاہیے